پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان اگلے ماہ ہونے والی سیریز نے شارجہ کے سیکورٹی حکام کو مشکل میں ڈال دیا ہے چند ماہ قبل اشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں نصیب شاہ کے دو چھکوں کے بعد پاکستان کی افغانستان کے خلاف ناقابل یقین فتح پر افغان تماشائیوں کی ہنگامہ آرائی کے بعد آئندہ ماہ شارجہ کرکٹ سٹیڈیم پاکستان اور افغانستان کے تین ٹی 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 انٹرنیشنلز کی میز بانی کر رہا ہے ماضی کے تلخ تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس بار شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں سیکورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شارجہ کرکٹ سٹیڈیم کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تماشائیوں کو الگ الگ انکلوئیرز میں بٹھایا جائے گا شارجہ کرکٹ سٹیڈیم کے ایک آلاف سر کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کے میچ کے بعد افغان تماشائیوں نے جو کیا وہ شرم لاک تھا ان کا کہنا ہے کہ شارجہ کی پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو بھی حالات پر تشویش ہے یہی بچہ ہے کہ اس پار سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تماشائیوں کے لیے سخت ذابطہ اخلاق بھی بنایا جا رہا ہے پاکستان کے تماشائیوں کے لیے الہدہ انکلوئیرز بنایا جائیں گے دوسری طرف افغان تماشائیوں کے لیے الگ انکلوئیرز ہوں گے اس کے باوجود تماشائیوں کے لیے ذابطہ اخلاق بنایا جائیں گے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانون سختی سے حرکت میں آئے گا صرف شارجہ کی پولیس ہی نہیں بلکہ پرائیویٹ سیکیورٹی ادارے بھی کیمروں کی مدد سے حالات پر نظر رکھیں گے اور تماشائیوں کی نکلو حرکت پر نگاہ رکھی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کریٹڈ بورڈ کے چیئرمن نجم سیٹھی نے فون پر تین میچ شارجہ میں کرانے کا پیغام خوزشتہ ہفتے دیا تھا اس سلسلے میں شارجہ پولیس کی مدد سے سیکیورٹی پلان بنایا جا رہا ہے پاکستان سوپر لیگ کے بعد اور نیوزی لینڈ کے خلاب ہوم سیریز سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے دربیان تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز کی سیریز شارجہ میں کھیلی جائے گی ونڈے انٹرنیشنل سیریز کو ٹی ٹوینٹی سیریز میں تبدیل کر دیا گیا ہے ممکنہ طور پر یہ تینوں میچز رمضان المبارک میں ہوں گے افغان کریٹڈ بورڈ ان میچز کا میزبان ہوگا اس سلسلے میں نجم سیٹھی نے بھی سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے دربیان تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز مارچ کے آخر میں کھیلی جائے گی اور تینوں میچز شارجہ میں کھیلے جائیں گے یاد رہے کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں تین مرتبہ مردے مقابل آ چکی ہیں تینوں ہی مرتبہ بازی پاکستان کے ہاتھ رہی آخری مرتبہ ان دونوں ٹیموں کا کسی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں آمنہ سامنا شارجہ کرٹن سٹیڈیم میں اشیا کپ کے سلسلے میں ہوا پاکستانی ٹیم نے سنسنیخے اس مقابلے کے بعد یہ میچ ایک وکٹ سے جیت دیا شاداب خان نے پلئر آف دا میچ کا احساس حاصل کیا